بھانگیشور دھا میں چل رہے ہیں مہا یگگی کے بیچ میں بھانگی پیٹھا دیشور دھریندر شاسری نے ایک بار پھر سے ہندو راشت کی آواز اٹھائی ہے دھریندر شاسری نے آج تک سے خاص باتشیت کی ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ جس کا خون صاف ہے وہ ہندو راشت کی بات کرے گا لگے ہاتھ انہوں نے دیش میں ساناتن بورڈ بنانے کی مانگ بھی کی اور اس کا سمرتن کی ہے ہندو راشت کا سکتا ہے اسی کو لے کر یہ کی ہو رہا ہے اور اب تو کئی دوسرے نیتا بھی جو ہے سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ساناتن کو تو آگے آنا چاہیے ہندو راشت ہونا چاہیے اگر جس کے اندر ساناتن کا خون ہوگا بلڈ ہوگا جنون ہوگا وہ دل کھول کر یہ بات کو شپورٹ کرے گا وہ بولے گا اور وہ کروا کر کے رہے گا اس کے خون میں دکت ہوگی نہیں بولے گا تو ان سے کوئی فرق نہیں ساناتن دھرم کی جب بات آتی ہے تو سادی پرگیسنگ تھاکو نے وہ کہہ نہیں ہے اگر وقف بورڈ ہو سکتا ہے تو بھارت میں ساناتن بورڈ بھی بننا چاہیے اچھی مانگے بہت اچھی مانگے ای سپورٹ ایک سوال بس حالہ کی راج نیتیوں میں پاس بولتے نہیں ہیں لیکن آپ سوامی پر ساپ مہدے ہو کہتے ہیں کہ چین کو بھسن کر دیں آپ اگر یہ نہیں شکسی آپ ہم ساناتن دھرم کے سمباہک ہیں اور ہمارے دھرم میں کسی کو بھی دمن کرنا یا ہنسہ کرنا نہیں سکھایا جاتا شکچہ دینا ہمارے دھرم کی ایک نیتی ہے اگر انہیں ایسا لگتا ہے تو انہیں پہلے خود جا کے ٹرائے کرنا چاہیے بہت موفید سمائے آپ کو لگتا ہے کہ ہندو راشت کے لئے ترف بہت تیجی سے بڑھ گیا اور خاص طور سے اس انوشتھان کے بعد اور یہ جو سنکالب آپ نے لیا اس کے بعد سے پورے دیش میں ایک طریقے سے شروع ہو گیا کرانتی آ رہی ہے اور بہت جلدی یہ کرانتی کس سے سنسد میں کچھ ہونے والا ہے ہم سے بات کرنے کے لئے دلی سے بی جے بی کی سانسد محلوش دیواری بھی کل شام باغشوار دھام میں پہنچے وہاں انہوں نے دھارمک مہاکمب میں حصہ لیا منت سے بھوچپوری گانے بھی گائے گانے سنکر موجود درشک جھوم اٹھی ہم تو یہی بابا باغشوار بانا جی سے مانگتے ہیں کہ بھارت کی سنسکرٹی کا پرسار ہو بھارت کی سنسکرٹی میں بھارتوازیوں کا وشواث ہو اور دیریندر کشن شاستری جی مہارات جی کا ہمیشہ سواستے اتتم رہے اور وہ ستی سناتن کو بڑھانے کے لئے ایسے ہی کاری کرتے رہے ہم لوگوں کو بھی دیش کی سنسکرٹی کے انسار کاری کرنے کی شکتی ملے ایسے ہم پراغ رہے ہیں جھارکھن کے بلاموں میں کل پوئی ہنسا کے بعد سے علاقے میں تناہ ہو گئے دھارہ 146 لگا ترمان لگائے گئے ہیں پولیس شانتی بحالی کی کوششوں میں ہیں ان سب کے بیچ میں ماملے کو لے کر سیاہ سر بھی تیز ہو گئے اوویسی نے اس کے پیچھے آر ایس ایس کی سادش بتائی ہے ارشاد مدنی کے اوم اور اللہ کے بیان کو لے کر ساتھ بھی پراثرین اصور دہر حملہ بولا ساتھ میں نے کہا کہ مدنی کو ہندو دھرم کی ای بی سی ٹی نہیں پتا لگی ہاتھ انہوں نے پہلے مدنی کو چھتاب نے دی کہ ہندوستان ہندو راستر تھا ہے اور رہے کا پھر کہا کہ بیٹیوں کو پرس میں لپسٹک نہیں پرس میں چاکو رکھنا چاہے کٹر سنسکار دینے پڑے گے ان کو بھی بیٹیوں کو بھی کٹر بنانا پڑے گا جیسے وہ جہادی پیدا ہوتے ہی گھٹی میں سنسکار دیتے نا اپنے دھرم کے ہماری ماتاو بہنوں کو بھی اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے کٹر سنسکار دینے پڑے گے اندو دھرم کے لیے اور میں تو کہوں گی لپسٹک پاوڈر بیٹیوں کو نہیں رکھنا چاہیے اپنے پرس میں ایک چھوٹا سا چاکو جرور رکھے تاکہ جہادی جب اس کی گردن اتارنے پر اتار ہوا تو اس سے پہلے اس کی گردن وہ اتار دے رامجرد مانس پر بیوادیت بیان دینے بارے سوامی پرساد موری لگاتار سرکھیوں میں ہے کل بھی ان سے چڑا ایک بیواد ہو گیا لخنوں کے ایک ہوتل کے باہر سوامی پرساد موری کے سمرتھک ہنوان گڑی کے مہنت راجو داس سے جا بھی رہے دونوں طرف سے تو تو میں میں ہوئی ہوتل کی گیلگی میں اس سارا باوال ہوا بتایا جاتا ہے کہ راجو داس اور پرم ہنس داس جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں سوامی پرساد موری کھڑے تھے وہیں دونوں اور سے یہ کہا سنے ہوئی سوامی پرساد موری نے پولیس کمیشنر کو چٹھی لکھی ہے اور آروپ لگا ہے کہ ہنوان گڑی کے مہنت راجو داس اور ان کے سمرتھکوں نے تلوار پھرسے سے ان پر حملے کی کوشش کی ہے انہوں نے پولیس سے اعترک سرکشہ دینے کی مانگ کی ہے دوسری اور مہنت راجو داس کے کہنا ہے کہ سوامی پرساد موری کے سمرتھکوں نے ان کی پٹائی کی اس کے لئے موری نے اپنے سمرتھکوں کو اکسایا بھی اس دل کا پہلا ویدھان سبح چناؤ ترپورا سے شروع ہو گیا ہے آج سبھی سارسٹوں پر بوٹ ڈالے جا رہے ہیں صبح سات بجے سے اترو پرامی لگاتر ماددان چل رہا ہے اور کچھ دیر بعد مکہ منتری مانک صاحبی اپنا بوٹ ڈالیں گے اس بار بی جے پی کے سامنے کرسی بچانے کی چناؤتی ہے تو کانگریس اور لیپ پھر سے سطح میں واپسی کا خواب دیکھ رہے ہیں آگڑوں کے بات کریں تو قریب اٹھائیس لاکھ بند آتا ہیں جو بوٹ ڈالیں گے آج شام چار بجے تک بوٹ ڈالے جا سکیں گے دو سو انسٹھ امیدوار چناؤی میدان میں ہے جن کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہوگا بی بی سی کے دلی اور ممبئی کے دفتروں میں آئے کر وی بھاگ نے ایک کاروائی کی ہے دو دن ہو چکے ہیں سروے کو اور آج بھی اس کے جارے رہنے کی خبر ہے مانٹرہ کے آئے کر وی بھاگ کے ٹیم تیسرے دن بھی پردال کرے گی ادھر بی بی سی سمبندھت دفتروں کے سبھی سٹاپ کو اگلے آدھش تک وارک فرم ہوم کرنے کے لئے کہا گیا ہے کل بی بی سی کے خلاف ہندو سینرہ نے دلی کے دفتر کے باہر پر دوشن کیا تھا اور اب اسے دیکھتے ہوئے وہاں پر آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی تیناتی کرتی گئی ہے بی بی سی کے خلاف جارے آئے کر وی بھاگ کی کاروائی کا جے پی نرڈا نے سمرتن کیا انہوں نے آج تک سخاص بارچیت میں کہا کہ یہ کاروائی بدلے کی بھاونہ سے نہیں بلکہ آئے کر وی بھاگ کی نوٹس کا جواب نہیں ملنے کے بعد بی بی سی پر جو کاروائی چل رہی ہے کیا وہ بدلے کی کاروائی ہے سرکار بالکل نہیں دیکھئے بی بی سی پر کیا ہوا ہے بی بی سی میں انکم ٹیکس کی ٹیم سروے کرنے کے لئے گئی ہے اب اس کے پہلے انہوں نے بی سیوں نوٹس دیئے ہیں بی بی سی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے اور بی بی سی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے تو اس کا نارمال آؤٹکم کیا ہوتا ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو وہ انسٹیٹیوشن is bound to go and do the fact finding physical survey کرنا ہی پڑتا ہے تو it is a process ہم نے نہیں بنایا ہے process آپ کسی کو notice جاتا ہے اس notice کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے آپ بھی شویتا جی income tax پہ ہی ہیں آپ کو کوئی notice آئے گا آپ اس کو رسپانڈ کریں گی رسپانڈ کرنے کے بعد اس کی جواب طلب ہوتی ہے آپ کے جواب سے ساتیسفائے ہو جاتے ہیں تو معاملہ وہیں فائل ہو جاتا ہے اگر ساتیسفائے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم کو بلایا جاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور تو وہ physical survey کے لیے timing کو لے کے لوگ بجھتے ہیں timing کیا کیا ہوتا ہے آپ کبھی بھی کچھ کرتے رہو اس کے چلتے کوئی رکھتا تھوڑی نہ ہے آپ نے timing دیکھ کر کے یہ جواب نہیں دیئے تھے کیا یہ آپ نے timing دیکھ کر کے جواب نہیں دیئے تھے کیا اگلی خبر ڈلی سے آج سے ڈلی میں شروع ہو رہا ہے آدھی مہتسا پردھان مدری ناریندر موڈی اس کا وکھاٹن آج صبح تقریباً ساڑی دس بجے کرنے والے ہیں میجر دھیان چند سیڈیم میں اس کا آئی جن کیا جا رہا ہے 28 راجیوں کے اندر شاہست پردیشوں کے آدھی واسی کلاکار اس میں شامل ہو رہا ہے کاریکرم کا فوکس آدھی واسی کلاکار کو پرچاہن دینا ہے اور ان کی اگائی گئی فصل کو دکھانا ہے 27 فربری تک یہ آئی جن چلے گا ایلی سی پر سرکشہ کو درست کرنے کے لئے سرکار کئی بڑے فیصلے سرکار نے لیے ہیں اور اس کے تحت ساتھ نئی بیٹیلین کا گھٹن کیا گیا ہے جس کے لئے 9400 پدوں پر بھالی ہوگی وہیں بورڈر پر بسے ہوئے گاؤں کے لئے وائبرنٹ وکاس یوچنا کو عمل میں لائے گیا ہے اس کے تحت سرکار 4800 کروڑ روپے خرچ کرے گی کابنٹ نے ایک اور اہم فیصل دیا ہے کہ سنکولہ ٹرنر کے نرمان کو منصوری دی گئی ہے خبریں سوپر فاس میں اب اگلی خبر بدھر پردیش کے ریوہ سے ہے جہاں پر کندر منتری جوتی رادیت سندھیا نے اپنے کرکٹ کا ہونر دکھایا بلے بازی میں ہاتھ آزمیا لیکن اسی دوران ایک حادثہ ہو گیا کندر منتری کی بلے بازی کے دوران کیچ پگڑنے کی کوشش میں ایک بیجے پی کارکر تاکہ سر میں جاگن لگی وہ گمدی روپ سے زخمی ہو کر موقع پر اگر گا تبی خود سندھیا نے اس اسپدال میں پہنچا اور ابھی اس کے حالت خطرے سے باہر بتایا جا رہے ہیں ابات راہل گانتھی کی جو گلمرگ میں پہنچے ہیں اور ایک دن پہلے ہی وہ برفیلی وادی میں وہاں پہنچے اور موقع ملتے ہی سکینگ کرتے بھی نظر ہے بتایا جا رہا کہ راہل اپنے نیچی دورے پر گلمرگ پہنچے ہیں اگلی خبر گجرات کے امریلی سے جہاں بھر راچولا علاقے میں آٹھ شیروں میں سے دہشت ہے جانکر کے مطابق سبھی آٹھ شیر دیو رات شکار کی کھوج میں رہائشی علاقوں میں گھس آتے ہیں ان کی تصویریں سی سی ٹی وی کیامرے میں خید پوئی ہیں شیروں کے رہائشی علاقے میں گھسنے کے بعد سے لوگ ڈر میں ہیں ICC Women T20 World Cup میں بھارت نے لگا تر دوسری بار جیت درس کر لی ہے کل رات کو West Indies کے ساتھ مقابنے میں بھارت کی بیٹیوں نے چھ ویکٹ کھو کر چھ ویکٹ سے یہ ماچ اپنے نام کر لیا West Indies نے جیت کے لئے 111 رنوں کا لقش دیا تھا بھارت نے چار ویکٹ کھو کر یہ لقشہ سکھیا